اسلام علیکم ناظرین ایشہ تمہاری تائے امی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن پھر بھی تم ان کی اتنی فکر کر رہی ہو آخر کیوں تو ایشہ اسے بتائی دیتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے ایک دوسرے پر بہت سارے حق ہوتے ہیں اور اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کی جائے مگر انوشے کو یہ باتیں تو اوپر سے گزر جاتی ہیں اس نے کون سے حق ناتے ادا کرنے ہیں وہ تو رشتہ داری کا حق نہیں ادا کر رہی اور مسلمان ہونے کا ایک انسانت ہونے کا حق تو دور کی بات ہے وہ اسے کسی خاطر ہی نہیں لاتی مگر انوشے چلاک بنتی یہ ساری ذمہ داری اسے ہی دے دیتی ہیں آیشہ ویسے بھی تم یہاں پر ہو اور تمہیں حق ادا کرنے مسلمان ہونے کی تو پھر یہی پر رہو اور تائی امی کا خیال رکھو میں تو جا رہی ہوں یہ دیکھ کر تو آیشہ ساکیتی رہ گئی کہ کس طرح سے اس نے جان ہی چھوڑا لی خیر آیشہ پھر برا ہی نہیں مناتی وہ بیٹھتی ہے تسلی سے دعائیں پڑتی ہیں اور یاسمین بیگم پر آ کر دم کرتی ہے پھوک مارتی ہیں تاکہ جلد از جلد یہ شفاہ یاب ہو جائیں اب یہ انوشے گھر بھی پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر آیشہ کی کچھ آنک بھی لگ گئی ایسی کچھ ہی دیر بیٹھتی کہ اچانک سے اسفت کی والدہ کی طبیت خراب ہو گئی آیشہ فوراں سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے ڈاکٹرز کو بلاتی ہے اور وہاں پر اسفت کو وہ کال بھی کر دیتی ہے کہ اس کی والدہ کی طبیت اچانک خراب ہو گئی ہے وہ فوراں سے اٹھتا ہے اپنی چچی کو بھی بتا دیتا ہے اب وہ یہاں سے جانے لگا کہ اس کا سامنا انوشے سے ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اور اسے غصہ بھی آیا انوشے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو مگر یہ انوشے تو خود کو معصوم ثابت کرنے لگی بہانے کرنے لگی کہ تمہیں تو پتہ ہے میرا دل کتنا نارم ہے مجھ سے تائی جان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی آیشہ وہیں پر ہے مگر اب یہ اسفت کسی بات کا لحاظ نہیں رکھتا مجھے تو تم پر اعتبار کرنے نہیں چاہیے تھا مگر مجال انوشے نے اپنا قصور مانا ہو یہ تو بعد میں اسفت کے جانے کے بعد اس کی والدہ برا بھلا کہنے لگی خراب جو بھی ہوا اگلے ہی دن آخر کار اسفت کی والدہ کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے ایسے میں ڈاکٹرز کا بلاوہ بھی آ گیا کہ کوئی ایک آ جائے اسفت کے چچی ڈاکٹر کی بات سننے کے لیے جانے لگی مگر اسفت اسی وقت منع کر دیتا ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس بھیجتا ہے آیشہ کو آیشہ حیران ہوئی کہ میں کیوں تو اسفت نے وجہ بھی بتا دی سب کو کیونکہ رات کو امی کے پاس یہی رکی تھی اور یہی ان کی حالت اچھے سے جانتی ہے یوں گھر جاتے ہی یاسمین بیگم کو تو بہت احساس ہوتا ہے خوشی بھی وہ آیشہ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہیں تم نے تو سارے سارے رات جاک کر میری خدمت کی ہے اگر میری سگی بیٹی بھی ہوتی تو اس طرح سے نہ کر پاتی یہ سن کر انوشہ اور اس کی والدہ تو جل گئی انہیں تو اور بھی آیشہ سے حسد ہونے لگا مگر جہاں پر انوشہ ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی والدہ بھی کوئی کم نہیں اپنا حسد نکالنے میں آیشہ کمرے سے باہر آئی یہاں سے جانے لگی کہ انوشہ کی والدہ تسلیم کرتی ہیں اور اس کا شکریہ دا کرتی ہیں کہ واقعی میں تم نے بھاوی جان کی بہت خدمت کی اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں پیسے ہی تھما دیئے اور اسے اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسی وہ ان کی ملازمہ ہو یا خیرات کے پیسے ہی تھما دیئے سامنے گھڑی انوشہ بھی خوش ہوتی یہ سب دیکھ کر آئیشہ منہ کرتی ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس بات کا کوئی نام چاہیے یہ تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرا فرض تھا اب یہاں پر آئیشہ جو اپنے فرض نبھا رہی ہے مگر وہاں پر اسفت کے دل میں گھر تو کر چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مشکل وقت کی گھڑی میں اسفت کو اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ اس کی والدہ کے اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتی جیسے آئیشہ رکھ سکتی ہیں اب تو بس اسفت کو انوشہ اور اس کی والدہ کی باتیں سننے کی ہی دیر ہے کیونکہ اپنی اصلیت تو ایک دوسرے سے وہ نکالتے ہی رہتے ہیں پر اس کے مطلق ویورز آپ کیا رائے رکھتے ہیں مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ڈیوی